اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بخاری شریف کی حدیث نمبر 3245 ہم پڑھیں گے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت چودہویں رات کے چاند پر ہوگی وہ جنت میں نہ تھوکیں گے نہ ناک سے ان کی کوئی رتوبت نکلے گی اور نہ وہ رفع حاجت کریں گے یعنی پخانہ وغیرہ کریں گے یہ بھی نہیں کریں گے اور ان کے جو برتن ہوں گے جنت میں وہ سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگیاں جن سے آپ بال بناتے ہونا وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی انگیٹیاں جن میں آپ اود جلاتے ہو جس کو آپ عود دان بھی کہتے ہو یہ اس میں عود ہوگا اور ان کے پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی اور اہل جنت میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلیوں کا گودہ گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں بخص ہوگا ان سب کا دل ایک طرح ہوگا وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے اب آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ جنت میں گندگی اور غلازت ہے ہی نہیں ظاہری بھی نہیں ہے اور باطنی بھی نہیں ہے یہ دونوں باتیں اس روایت سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ظاہری گندگیاں بھی نہیں ہیں اور باطنی گندگیاں بھی نہیں کیونکہ اکثر سوالات باطنی مسائل سے ریلیٹڈ جنت سے متعلق آتے ہیں وہاں مایوسی تو نہیں ہوگی وہاں سوکنوں سے جلن تو نہیں ہوگی وہاں پر یہ تو نہیں ہوگا وہ تو نہیں ہوگا یہ جو آپ کے اشکالات ہیں یہ سب کے سب تب ہی پیدا ہوتے ہیں جب باطنی طور پر انسان جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا تو پھر یہ خیالات جنم لیتے ہیں اور انسان ان خیالات کو سمجھتا ہے کہ یہ شاید جنت میں بھی یہی معاملہ ہوگا جو دنیا میں ہے تو جنت میں ظاہری اور باطنی دونوں پاکیاں ہیں ساتھ ساتھ جو چیزیں عطا ہوں گی ان میں ظاہر میں بھی پاکی ہے باطن میں بھی پاکی ہے پسینہ خوشبودار ہے استعمال کی چیزیں جو ہیں جیسے کنگی ہے وہ ایسی شہ سے بنی ہوئی ہے کہ آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے دنیا میں کہ کوئی سونے کی کنگی چاندی کی برطن سونے کے برطن چاندی کے تو برطن استعمال میں آتے ہیں لوگوں کے سونے کے برطن جو کہ منع ہے نا یہاں پہ سونے چاندی کے برطن میں مسلمان کو کھانا پینا استعمال کرنا ہے وہ جنت کی اشیاء ہے دنیا کے علاق قوانین ہیں وہاں کے وہاں علاق قوانین ہیں یہاں پر نفس کی تربیت کے لیے سونے چاندی سے منع کیا ہے وہاں تو نفس تربیتی آفتہ ہے اسی طرح اہل جنت کو دو بیویاں جو ملیں گی یہ دنیا والی عورتیں ہیں جو اسے بیوی کے طور پر وہاں ملیں گے ایک تو اگر اس کی دو بیویاں ہیں تو دونوں ملیں گی دو سے زائد بیویاں ہیں تو وہ بھی مل جائیں گی پھئی کوئی ہوتے ہیں نا لوگ جن کی چار شادیاں ہوتی ہیں کسی کی تین ہوتی ہیں اچھا کسی کی زادہ ہوتی ہیں کہ بھئی ایک وقت میں تو چار تھے لیکن اس سے زائد تعداد میں عورتیں تھیں جو اس کی زوجیت میں رہی ہیں تو وہ ایک والا جو ہوگا نا یہاں پر اس کو بھی وہاں پر کم سے کم دو تو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی اور آپ پس میں دیکھیں نا حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا نہ بندہ بندی کے درمیان نہ بیویوں کے درمیان اختلاف ہے ہی نہیں ادھر اس کی مزید وضاحت اگلی بات سے آ جاتی اور ان کے دلوں میں بغض بھی نہیں ہوگا اب لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے عجیب لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول پر کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں پھر کہتے ہیں کیسے ہوگا یہ تمہارا جھنجڑ ہی نہیں ہے یہ آپ کی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی یہ آپ کی جب ٹینشن ہی نہیں ہے تو آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو جب رب نے نکال دینا ہے تو ختم ہوگی بات تو دلوں میں بغض بھی نہیں ہوگا اور ان سب کا دل ایک طرح کا ہوگا اللہ کو ماننے والا اللہ کی شان بیان کرنے والا اللہ کے ذکر سے خوش ہونے والا اور یہ آپس میں محبت اور مودت والا دل ہوگا اچھا یہ جو روایت ہے یہ متفق انعالی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور سنن ترمزی میں بھی آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ اگلی جو روایت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ مسلم شریف کی روایت ہے لیکن اسی روایت کی تشریحات میں شروعات میں علماء نے اسے بھی نقل کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے اور پینگے وہ پاکھانا کریں گے نہ ناک سے کوئی رتوبت نکالیں گے اور نہ پیشاپ کریں گے ان کا کھانا ایک ڈکار کی صورت میں جو ہے حضم ہو جائے گا جس میں مشک کی خوشبو ہوگی تو یہاں بتا دیا کہ حازمہ کیسے ہوگا حازمہ ڈکار کی صورت میں ہوگا اور وہ ڈکار بھی کوئی بدبودار نہیں ہوگی بلکہ اس میں بھی مشک کی خوشبو ہوگی اور جسم سے کسی بھی قسم کی کوئی رتوبت جو ہے گندگی غلازت خارج نہیں ہوگی اور ساتھی ساتھ میرے پیارے نبی نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی تسبیح اور حمد وہ جو تسبیح کریں گے اور وہ جو حمد پڑھیں گے اسے انہیں الہام کیا جائے گا اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہوگا یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2835 اچھا اسی طرح علامہ عینی نے امام نسائی سے ایک روایت نقل کی ہے اور آگے وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے ایک شخص نے آ کر کہا یا اب القاسم یعنی حضور کو حضور کی کنیت سے بلاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا اب القاسم آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پینگے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے ایک جنتی مرد کو جنت میں کھانے پینے اور جمع کرنے میں سو آدمیوں کی قوت دی جائے گی اس نے کہا جو کھاتا اور پیتا ہے اس کو حاجت بھی ہوتی ہے اور جنت میں نجاست ہے کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو حاجت کے وقت پسینہ آئے گا جو ان کی پوری خال سے نکلے گا اور اس میں مشک کی خوشبو ہوگی تو یہ حازمے کا یہ انتظام بھی موجود ہے تو ڈکار کی صورت بھی ہے اور پسینے کی صورت بھی ہے اور یہ روایت المعجم الاوسط کی ہے حدیث نمبر 1743 اور المعجم القبیر کی حدیث 5004 مستد البزار میں بھی آتی ہے حدیث 3522 اچھا اس حدیث میں جو فرمایا نا کہ اہل جنت میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی تو ان دو بیویوں میں ہوریں داخل نہیں ہیں ہوریں اس کے علاوہ ہیں یہ دو بیویاں کون ہوں گی اس سے مراد وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا کی عورتیں ہوں گی دنیا میں نیک عمل کر کے وہ جنت میں داخل ہوں گی اللہ کے فضل سے اللہ کے رحم سے اور پھر وہ جنتیوں کو عطا کی جائیں گی اور جو جنتی مردوں کو ہوریں ملیں گی وہ اس کے علاوہ ہیں اچھا ایک حدیث شریف میں آتا ہے مسند البزار کی روایت ہے حدیث 3526 سنن الترمزی میں بھی آتی ہے حدیث 2536 حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک شخص کی ستر بیویاں ہوں گی عرص کیا گیا ہے یا رسول اللہ کیا وہ ان کی طاقت رکھے گا آپ نے فرمایا ان کو سو مردوں کی طاقت دی جائے گی شام تذبیع کریں گے اس کی شرام علام عبد الدین عائنی لکھتے ہیں کہ یہ تذبیع اہل جنت پر لازم اور واجب نہیں ہوگی اور نہ وہ اس کے مکلف ہوں گے کہ ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی تذبیع کیوں نہیں پڑی اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی معرفت سے منور ہوں گے اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوگی ان کے دل معمور ہوں گے اللہ کی محبت سے اور جس کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کسرت سے کیا جاتا ہے اس لیے اہل جنت صبح و شام اللہ کی تذبیع ہی کریں گے اچھا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ صبح اور شام کا وقت تو سورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے اور جنت میں تو سورج ہے کوئی نہیں اور جنت میں تو عرش کی روشنی سے جنت میں روشنی ہے اور جنت میں سورج کا طلوع بھی نہیں ہے اور غروب بھی نہیں ہے تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے عمدت القاری میں علام عینی بیان کرتے ہیں جلد نمبر پندرہ صفحہ دو سو تیرہ پر کہ یہاں اس سے مقدار مراد ہے یعنی وقت کی جتنی مقدار میں صبح اور شام کا وقت ہوتا ہے اتنی مقدار میں وہ تذبیع کرتے رہیں گے اور تذبیع سے روحانی لذت حاصل کرتے رہیں گے اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دن اور رات کے بغیر وہ ان وقتوں کو کیسے پہچانیں گے کیونکہ جنت میں تو رات ہے نہیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عرش کے نیچے ایک ستارہ معلق ہے اور علامہ اینی نے اسے بیان کیا اسی صفحہ پر کہ عرش کے نیچے ایک ستارہ معلق ہے اس کو ایک فرشتہ سکیڑتا ہے اور پھیلاتا ہے وہ اس کو پھیلائے گا تو اہل جنت جان جائیں گے کہ اس وقت جسے وہ دنیا میں صبح جانتے ہیں وہ صبح ہے اور جب وہ اس کو سکیڑے گا اس کو سکویز کرے گا تو اہل جنت جان لیں گے کہ اس وقت دنیا میں جسے وہ شام کہتے تھے ویسا ہے تو عمدت القاری جلد نمبر پندرہ صفحہ دو سو تیرہ پر یہ تفصیلات آتی ہیں واللہ اعلم بالصواب the bottom line is کہ اللہ عز و جل جنتیوں کو اس کے بارے میں متعلق فرما دے گا ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ تر ان باتوں کی کھوج ہوتی ہے جن باتوں کو بیان نہیں کیا جاتا اس تفصیل سے جس تفصیل سے وہ جانیں گے جب دیکھیں گے تو اللہ ہدایت دے جتنی تفصیلات آئی ہیں ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں اور بے شک وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے فرمایا کہ تمہیں علم دیا گیا ہے مگر بہت ہی تھوڑا سا anyway ملتے ہیں پھر اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ